انتظار صاحب جو ہیں وہ بلکل اجنسیوں کے پاس ہیں یہ جو ہمارے ادارے ہیں جو بی کو ڈالے لے کر پہنچ جاتے ہیں جنہوں نے فارم سنتالیس کے مطابق جتوائے ان کو انہوں نے ہی بلکل اٹھایا ہوئے جی اس کے علاوہ دیکھیں آئی جی نے جا کر ریپورٹ دی جی کہ ہم نے کیمرے چیک کی ہیں ادھر سے کی ہیں ادھر لولی پاپ اچھا چیف جسس آمر فارک صاحب کوئی پتہ ہے اور وہ جو ججز چھیں ججز جنہوں نے لیٹر لکھا کہ ایم ایجنسیاں اڈرار ہیں دمکادری ہیں فیصل دینے کے لیے تو بلکل انہی کے پاس ہیں انہوں نے اٹھایا ہوئے جی کرنل ہوتا ہے علاقے کا تو انہوں نے بقاعدہ فون کیا کہ آپ پاکستان طریق انصاف جو ہے وہ وہاں سے مڑ جائیں عام ادرا آپ کو وزارت بھی دے دیں آپ کو سارا کچھ کریں گے نوازیں گے آپ ہمارا حصہ بنیں ہماری کشتی پر سوار ہمارے مطابق یعنی کہ چلیں نو لیٹ میں شامل ہو تو انہوں نے انکار کیا اسی وجہ سے انہیں سیٹ گوانی پڑی اسی طرح سے اور دیگر ہمارے ادھر احمد بھائی ہیں وہ ہو گئے یا احسان صاحب ہو گئے ان کی سیٹ بھی اسی طرح سے اڑا دی گئی شفقت ہوا نے ان کو آفر کی گئی تو وہ بھی آفر ڈیفینیٹلی ادھر سے ہی ہوئی جو کہ کل بھی دوبارہ میں نے ان سے کنفرم کیا کہ آپ مجھے بتائیں تو وہ مطلقہ انہوں نے ایک ایک بندہ جو اپنا بٹھائے ہوئے ہیں کنل صاحب بٹھائے ہوئے ہیں جو فون کر کے آہ کہتے ہیں لوگوں کو کہ جناب آپ چھوڑ دو آپ کو جناب یہ کر دی جائے گا اٹھا دی جائے گا تو یہ کتنا غلط بات ہے بار بار اپنے انٹریوز دے رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں تو جو ادارہ بھی اس کے اندر رول اپنا دا کر سکتا ہے اسے کرنا چاہیے لیکن تمام ادارے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ ہو اور ہم پھر فالس فلیگ آپریشن جو ہے پاکستان طریقہ نصاف کے اوپر کریں اسلام علیکم ناظرین آپ سیاست دوڑ پی کے دیکھ رہے ہیں سورہ پر قداب سے مخاطب ہے نائم حضر پنچودہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے پائی کو اغوا ہوئے ہوئے آج تقریباً ایک ویک سے زیادہ ہو گیا ہے انتظار صاحب اور آپ جانتے ہیں انتظار حسین سب سے زیادہ عمران خان صاحب سے اڈیل ایجیل میں جا کر ملے ہیں نائم صاحب السلام علیکم حوالیکم السلام جی کیسے ہیں سورہ بہت شکریہ آپ نے موقع دیا سر جی آپ تو لوگوں کے مقدمات لڑتے ہیں جنہیں اٹھایا جاتا ہے ان کے حوالے سے آپ دونوں بھائی جا کر عدالت میں پیش ہوتے تھے اب اپنا بھائی آپ کا غائب ہے کس نے غائب کیا اور یہ مسئلہ کیا ہے دیکھیں مسئلہ صلی یہ شروع ہوا ہے خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کے اوپر جو ایک قدگن لگایا گیا تھا اس کے لیے ایک درخواست دیتی اسلام آباد ہائی کورٹ میں انتظار بھائی نہیں کیونکہ وہ ایک تو خان صاحب کے فوکل پرسن ہے خان صاحب کے وکیل ہیں اور ویسے ہائی کورٹ کے بھی وکیل ہیں تو انہوں نے پیٹیشن ایک دائر کی تھی کہ میں ایکسیس کروائی جائے خان صاحب کے ساتھ تو کیا کیا گیا کہ نامعلوم لوگوں نے اجنسیاں آپ کو پتا ہے جیسے اٹھاتی ہیں پہلے اسی طریقے سے انہوں نے یہ کیا کہ میرے اس بھائی کو اغوا کر لیا اب اغوا کرنے کے بعد ہم نے درخواست دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ شاید اسلام آباد ہائی کورٹ کوئی ایسا حکم جاری کرے گی یا کوئی بازیابی کے لیے صدباب کرے گی لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جستر آمر فاروق صاحب نے اس مقدمے کوردی کی ٹوکری میں ڈالتے ہوئے سترہ کے بعد اٹھارہ تاریخ کو سمات رکھ لی حالانکہ کسی ایک بندے کو ایک منٹ بھی غیر قانونی آپ رکھ نہیں سکتے اگر کسی کی اوپر مقدمہ ہے آپ نے اسے نومینیٹ کر کیا ہوا ہے تو آپ نے اس کا ریس ڈالنا ہے اور اسے کوٹ آف لاو کے اندر چوبیس گھنٹوں کے اندر پیش کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ کتنے دن گزر گئے ہیں لیکن اس کو بازیاب نہیں کیا گیا قصور صرف یہی ہے کہ وہ ایک بانڈ تھی خان صاحب کے ساتھ جو رابطے تھے یا خان صاحب کا کوئی میسیج تھا اس کے ذریعے آ جاتا تھا یا فیملی کے ذریعے آ جاتا تھا یا میرے ذریعے آ جاتا تھا یا کوئی اور جو وکیل جاتا تھا وکیلوں پر پابندی جب لگائی گئی فیملی کو اندر ڈالا گیا تو اس نے ایکسیس کے لیے رجوع کیا تو اس لیے اسے اٹھا لیے گیا کہ یہ جو ہے نا معاملہ زیادہ کرتے اور اتجاجوں کے حوالے سے بھی ایک لاعہ عمل جو خان صاحب نے جائے کیونکہ یہ تو اتجاجوں کے حوالے سے بڑا لاعہ عمل جا کر دیتا ہے اور اس کی ایکزیکیوشن کرواتا ہے پھر ریپورٹ دیتا ہے کہ جی بلکل یہ ہمارا پارٹی نے ایک علامیہ جاری کر دیا یا اس کا یہ ترتیب بنا دیا تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ امینڈمنٹس کیونکہ روک نہیں ہے اس کو روکنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ رابطہ ہی منقطع کیے جائے اور اس میں سب سے انہوں نے ٹارگٹ پھر انتظار کو بھی کیا باقی فیملی کو بھی کیا باقی صحافیوں کے بھی بابندی ہے کیونکہ سماتیں جو ہیں وہ سترہ کے بعد سے دی گئی ہیں تو یہ ساری سٹوٹی ہے کیا انتظار اسے ہیں کیا ان کے پاس کوئی ایسی معلومات یا انفرمیشن موجود تھی کیا خان نے کچھ ایسی ڈریکشنز دے رکھی تھی جو انہوں نے وقتن فوقتن عوام کو دینی تھی یا کیا تھا کیا تھا کیا انتظار دیکھیں انتظار اسے ان پنجھو تھا جو ہے نا جی وہ کیونکہ فوکل پرسن تھے تو پارٹی کے لیے اگر کوئی افیشل کوئی اگر پیغام آتا تھا تو انتظار بھائی کے ذریعے اگر مجھے بھی کوئی خان صاحب نے پیغام دینا ہے میں ڈریکلی سام ٹائم کوئی ایسی چیز جو بتا دی جاتی تھی لیکن زیادہ جو کوشش یا ایک جو ایک ہماری سٹریٹیجی تھی وہ یہی تھی کہ بقیدہ طور پر ریٹن فارم کے اندر جو ہے وہ انتظار بھائی بجواتے تھے اور وہ پارٹی کو ساری ہدایات جو خان صاحب کی ہوتی تھیں وہ لکھ کر بجواتے تھے کہ یہ یہ چیزیں ہیں تو انتظار بھائی کے پاس بہت زیادہ انفارمیشن خان صاحب کے ساتھ جو ڈسکشن ہوتی تھی وہ ہوتی تھی خان صاحب کی بڑی ہدایات ہوتی تھی باقی کافی چیزیں ہوتی تھی یہاں پر جو ہمارے رینما ہے باہر جو رینما ہے کوئی بھی چیز اگر خان صاحب نے بات کرنی ہے کوئی پارٹی کو دا چینج کرنا ہے کوئی چیز کرنی کیونکہ سیاسی لوگوں کی اوپر پابندی تھی تو وہ ایک راستہ تھا جس کے ذریعے جو ہے وہ پیغام آتا تھا اور دوسرا ہے تجاجوں کے حوالے سے ایک لاحامل خان صاحب نے دیا ہوگا تھا کہ آپ نے جا کر یہ کرنا ہے اور اس کو ایکزیکٹوٹ کروانا ہے تو کوئی بھی معاملہ ہوتا تھا تو وہ انتظار بھائی جو ہیں اس کو بڑا آن بور کر دیتے اور میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ جو لاس اتجاج تھا جب علی امین کو اغواہ کیا گیا وہ اس حوالے سے خبریں آئیں کہ سارا غائب ہو گئی ہو گیا اور وہ بعد نے پتا چلا کہ وہ کس طرح سے وہاں سے نکلے اور سارا تو جو وہ اغواہ کی خبریں آ رہی تھیں کہ اس کو اغواہ کر لیا گیا ہے وہاں پر دستے گئے ہیں اور انہیں اٹھا لیا تو انتظار بھائی نے پورا رول ادا کیا کہ اتجاج ہے یہ ہونا چاہیے کیونکہ اگر اس موقع کے اوپر ہمارا سینم اٹھا لیا گیا ہے اور ان کی پین اٹھا لی گئی تو اسے اتجاج کو بند نہیں ہونا چاہیے اور بھی دوستوں نے کی تو اس ساری چیز کو بھی شاید غصہ ہو کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ اتجاج کے حوالے سے جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کروانے کے حوالے سے بڑا رول ادا کرتا تھا یا کان صاحب کا موقف ادھر ادھر بلکل کلیر آ کر دینا اور اس کو ایگزیکیوٹ کروانے میں رول ادا کرتا تھا اتجاج کے بھی اس نے پڑایا تو وہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس بندے کو روکا جائے کہ یہ بندہ جو ہے نا امنٹمنٹس کے اندر ہمیں بڑا ہی رکاوٹ ڈالے گا کیونکہ یہ پیغام لے کر آتا ہے اور پھر اسے ایگزیکیوٹ کرواتا ہے پیچھے پڑ جاتا ہے اور پھر خان صاحب کو بھی جا کر اس کی ریپورٹ دیتا ہے نائم صاحب کیا آپ نے ظاہر ہے امران ریحظ خان صاحب کا کچھ ایک بیلوگز دیکھیں نہیں بھی دیکھیں میں صرف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں امران ریحظ خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ نائم صاحب کو اس لیے بھی اٹھایا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ نائم صاحب نے مجھے بہت سارے پارٹی کے اندر لوگوں کے بارے میں بتایا انتظار بھائی انتظار صاحب نے مجھے اور بھی بہت ساری انفرمیشن دی ہے کہ پارٹی کے اندر لوگ کیسے سوچتے ہیں اور پھر پارٹی کے اندر کے لوگ جا کر خان صاحب سے جب ملتے تھے تو شاید اس طرح سے ڈیٹیل میں یا پھر حقائق خان کے سامنے نہیں رکھے جاتے تھے آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں دیکھیں پارٹی کے لوگوں کی بہت کم ملاقاتیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں پروپابندی لگی ہوتی دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک مجھے انفرمیشن ہوتی تھی آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ میں تو ایک ایک چیز جا کر خان صاحب کو بتاتا تھا اسی طرح سے خان صاحب کو کوئی موقع ہو جاتا تو پریس ٹاک میری چودہ میٹ کی سولہ میٹ کی بیس میٹ کی پوائنٹس لے کر میں بتاتا تھا انتظار بھائی جائیں وہ بھی آ کر اگر انہوں نے پریس ٹاک آ کر کی تو ان کے اوپر ایک قدگن لگایا گیا کہ اگر آپ نے بہر آ کر بات کرنی ہے تو آپ کا رابطہ ملکتہ ہے دو تیم ہی نے یہی ہوا کہ انتظار کا رابطہ بہت کم ہو گیا بہت کم ملکاتیں ہو گئیں مہینے میں کہیں ایک دفعہ اندر لے کر چلے جائیں ادر وائز اس کا بین لگا دیا گیا تھا پھر ہم نے یہی سٹیٹیجی بنائی کہ خان صاحب کا پیغام پہنچانا باہر ضروری ہے تو میں جو ہے وہ پریس ٹاک کروں گا اگر میری اوپر پابندی لگاتے ہیں جو بھی کرتے ہیں لیکن انتظار بھائی کیا تک ہم نے کہا کہ آپ جو ہے وہ پارٹی تک جو ہے ساری چیزیں یہ وہ ساری معاملات آپ کو دیکھیں اور کریں تو انہوں نے یہ سارا ایک منظم پلان کے تحت جو ہے یہ کیا باقی انتظار بھائی بلکل ان کے پاس انفارمیشن ہوتی تھی اور پارٹی کو بھی بتا جائیں امران بھائی سے بھی ان کی بات ہوئی ہوگی میرے ساتھ بھی ان کی بات ہوئی تھی اور مجھے بھی بتایا تھا کہ یہ چیزیں ہیں اور میں وہ پارٹی کو گئے بگائے جو ہے وہ بتاتا رہتا ہوں ہاں ہو سکتا ہے یہ بتانے کی اوپر آپ پھر مجھے بھی اٹھا لیے جائے تو اوبرال اسی وجہ سے رابطہ منکتہ اس کو اٹھایا گیا کیونکہ وہ جو ہے کھان کی لائنز لے کر اور اس کو ایکزیکیوٹ کراتا تھا آپ انتہائی باخبر شخصیت ہیں سر آپ نے ظاہر ہے بال تو ابھی تک سوائد نہیں ہوئے لیکن جتنے کھاک آپ نے چھانی ہے وہ ہم سب نے دیکھی ہے سر انتظار صاحب کس کے پاس انتظار صاحب جو ہیں وہ بلکل ایجنسیوں کے پاس ہیں یہ جو ہمارے ادارے ہیں جو بیگو ڈالے لے کر پہنچ جاتے ہیں جنہوں نے فارم سنتالیس کے مطابق جتوایا ان کو انہوں نے بلکل اٹھایا ہوئے اس کے علاوہ دیکھیں آئی جی نے جا کر ریپورٹ دی جی کہ ہم نے کیمرے چیک کی ہیں ادھر سے کی ہیں ادھر لولی پاپ اچھا چیف جسس آمر فارک صاحب کوئی پتہ ہے اور وہ جو ججز چھیں ججز جنہوں نے لیٹر لکھا کہ ہم ایجنسیاں اڈرار ہیں دمکادری ہیں فیسے دینے کے لیے تو بلکل اونی کے پاس ہیں انہوں نے اٹھایا ہوئے جی اس کے علاوہ کون اور غائب کر سکتا ہے کسی نے ہم سے تو کوئی بتا نہیں مانگا کہ ککچھے کہ ڈاکو نے اٹھا کر ہم سے کوئی پیسے مانگے ہو کہ ہاں پر لوگوں کو وہی اقواہ کر رہے ہیں اور یہی چیز کل میں نے شو کے اندر بھی ایک کی تو وہاں پر بھی اس بات کو جو ہے وہ کٹ دیا گیا دیکھیں میری مختلف ہمارے لوگوں سے باتیں ہوئی جن کو آفرز بغیرہ کی گئی اور میں وہ ساری صورتحال سے وہ آگائی کرتے تھے ہمارے بلال اجاز صاحب ہیں وہ بھی ایک سابقہ ہمارے ایم این اے جن کو بقاعدہ اس وقت بھی آفرز کی گئی متعلقہ جو وہاں پر جو ایجنسیوں کے ایسا او سی بغیرہ آئی ہے جو وہاں پر انچارج ہوتا ہے کرنل ہوتا ہے علاقے کا تو انہوں نے بقاعدہ فون کیا کہ آپ پاکستان طریق انصاف وہ وہاں سے مڑ جائیں آپ کو سارا کچھ کریں گے نوازیں گے آپ ہمارا حصہ بنیں ہماری کشتی پر سوار ہے ہمارے مطابق کینے کے چلیں نوازیں لیگ میں شامل ہو تو انہوں نے انکار کیا اسی وجہ سے انہیں سیٹ گوانی پڑی اسی طرح سے اور دیگر ہمارے ادھر احمد بھائی ہیں وہ ہو گئے یا احسان صاحب ہو گئے ان کی سیٹ بھی اسی طرح سے اڑا دی گئی شفقت ہواں نے ان کو آفر کی گئی تو وہ بھی آفر دیفینیٹلی ادھر سے ہی ہوئی جو کہ کل بھی دوبارہ میں نے ان سے کنفرم کیا کہ آپ مجھے بتائیں تو وہ مطلقہ انہوں نے ایک ایک بندہ جو اپنا بٹھائے ہوئے کنل صاحب بٹھائے ہوئے ہیں جو فون کر کے کہتے ہیں لوگوں کو کہ جناب آپ چھوڑ دو آپ کو جناب یہ کر دی جائے کہ اٹھا دی جائے کہ تو یہ کتنا غلط بات ہے الزام لگانے کی بات نہیں ہے یہ لوگ خود گواہ ہیں اور اس کا انہوں نے ریزلٹ بھوکتا ہے کہ ان کی سیٹیں جو ہیں بقیدہ طور پر حروا دی گئی ہیں جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے تو جب انہوں نے بیان دے دیا تھا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اب تک جو ہے اس چیز سے انہیں روک جانا چاہیے تھا لیکن پریکٹیکلی نہ روکے ہیں پام سنتالیس کے مطابقے جو اپنے وارڈ بھی آ رہے ہوئے ہیں ان کو جتوا کے بیٹھا دیا گیا ہے سر یہ کرنل کے پاس سو ارب روپے جن کی آپ بات کر رہے ہیں دیکھیں جو یہ ہے معاملہ پیسوں کا اب پیسے کس طریقے سے وہ اس کو اکٹھا کرتے ہیں یا کیا ہوتا ہے یا فانڈز ہیں یا جو بھی پہلے انہوں نے کیا ہو گیا وہ تو اب ان کے پاس دیفنیٹلی ہوتے ہیں تب ہی وہ کہہ رہے ہیں اور وہ جیسے بھی ان کا ایک پلاننگ ہے کس طریقے سے جو ہے ملک کو چلانا ہے اور یہ ساری چیزیں کرنی ہیں تو وہ اس کے اندر ہے مداخلت ہے اور سارا کچھ وہ کر رہے ہیں اب دیکھیں یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں آپ ملک کو جو ہے وہ چند لوگوں کی خواہش کے مطابق تو نہیں چلانے کی اوپر ایگری کر سکتے اور یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ تمام ادارے اپنی حد میں رہیں اپنی حدود میں رہیں کوئی ادارہ کسی دوسرے ادارے کے اندر انوالو یا اس کے اندر مداخلت نہ کریں نیم صاحب میں نے خود دیکھا ہے آپ کے ویڈیوز ہم نے اس کے اوپر بی لوگ اور ریکور بھی کیا ہے جتنی بطرین شلنگ آپ نے کھائی ہے یعنی آنکھیں خراب ہو سکتی تھی چونکہ ایکسپائٹ شل مارے گئے تھی سر آپ کو ڈیسپوئنمنٹ ہوئی جس طریقے سے احتجاج ختم ہو اور پھر کے بتائیں یہ کیا واقعیتن پارٹی کے اندر ایک ڈیفرنٹ اوپینین موجود ہے کہ بہت سارے لوگ احتجاج کرنے کے لئے نکلتے نہیں ہیں خود ہی بیٹ فوٹ پر چلے جاتے نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ احتجاج کے لئے بہت زیادہ لوگ نکلے بھی اور لوگوں کو بڑا گرفتار کیا گیا ابھی بھی سات سو اور ساٹھ لوگ جو ہمارے ہیں وہ اسلام آباد میں گرفتار ہیں تو یہ بہت بڑی تعداد ہے سات سو ساٹھ لوگ نام لینا آسان ہے اور ان کو جیل میں اور اتنی جیل کے اندر کپیسٹی کم ہے کہ وہاں سے ہڈیالا جیل نہیں بلکہ جیل ہم جیل لے کر چلے گئے اور یہی وجہ ہے کہ وہ آ کر بات کرتے ہیں کہ ملک کے اندر قانون ہو آئین ہو ہم چاہتے ہیں کہ عوام کمنڈیٹ عوام کو ملے ہمارے ادارے ازاد اور تو کوئی وجہ نہیں اور کیوں وہ آتے ہیں وہ احتجاج کرتے ہیں یہ ان کا حق ہے یہ آرٹیکل سکسٹین آئینہ پاکستان کا حق دیتا ہے اور کوئی اگر حق چیننے کی کوششی کرتے ہیں تو لوگ اس کے لئے یہ آواز بلند کرتے ہیں کہ یہ نہ چین آ جائے تو ابھی یہ سلسلہ کیا جا رہا ہے اب آپ دیکھ لیں کہ خان صاحب سے ملاقات کے اوپر بھی پابندی جو لگائی گی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ملاقات کروا دی جائے ادھر یہ کہا جاتا ہے سیو کی کانفرنس ہے تو آپ دیکھیں جب ملک کے اندر انارٹی چاہتے ہیں دیکھیں ہم تو کہتے ہیں ملاقات کرویں انارٹی تو آپ چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے پرامر آنا ہے بجان ابھی ابھی شام سے ابھی آپ انٹریو دے رہے چھ بج رہے ہیں اور یہ ابھی تک کوئی ملاقات یا اس کا راستہ نہیں نکلا ہے کال صبح تک چاند گھنٹے اپ رہ گئے ہیں اگر ملاقات نہیں ہوتی تو ڈی چو کی ہے یہ فائنل ہے اگر ملاقات نہیں ہوتی تو بالکل ڈی چو فائنل ہے اور ہم بارہ ہی صدا کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے پوری قوم استراب میں ہے فارگو قوم کا مطالبہ ہے کہ ان تک ایکسیس دی جائے ڈاکٹر کی ایکسیس دی جائے وہ کلاک ان کی فیملی کی ایکسیس دی جائے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی سیکیورٹی کا معاملہ نہیں ہے کوئی ایسی او کانفرنس اڈیالا جیل میں تو نہیں ہونی سر فوج موجود ہے سرکوں پر میں میں نے آ جاتے ہوئے دیکھا ہے آپ لوگ کیسے دی چوک پہنچیں گے فوج ہے یہ ہماری فوج ہے یہ پاکستان کی فوج ہے اور ہمیں اس پر فکر ہے لیکن اگر کوئی ایک بند اپنی مرشاہ کے مطابق کسی بھی ادارے کو آپ دیکھیں فور ایسیمپل یہاں فوج کی بات ہو رہی پنجاب پولیس کی لگا اسلام آباد پولیس وہ ہمارے ہیں ہمارے بھائی ہیں ہمارے میں سے ہی ہیں ہمارے جوان ہیں اور ان کو اگر آپ استعمال کریں کہ آپ نے اپنے لوگوں کی اوپر شیلنگ پرسانی ہیں ڈنڈے مارنے ہیں جوٹھے مقدمات بنانے ہیں وہ بیچارے جو انکار کرے گا ڈیفنیٹلی وہ اپنی جوب سے جائے گا تو لوگوں کے پاس جتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پار سکیں تو ساٹھ ستر ہزار ان کو تنکا کسی کو ملتی سپائی کو تو سپائی کو استعمال کیے جاتا ہے اور کون کر رہے جی اوپر جو اس کا باوس بیٹ ہوتا ہے بائی جی بیٹ ہے تو وہ سارے کرواتے ہیں تو وہ سارے لوگ اس کے اندر کردار اگر ایک آفیسر بھی ہیڈ جو ہے اگر وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ سمجھے کہ وہ مہبے وطن پاکستانی ہیں تو وہ کسی صورت بھی کوئی غلط آرڈر جاری نہ کرے لیکن یہاں پر یہی معاملہ ہے کہ اپنے لوگوں پر ہی ظلم ستم کیا جاتا ہے فلسطین کے حق میں بولا کوئی جاتا ہے تو وہ اس بندے کو اٹھا لی جاتا ہے چاہے وہ سینیٹر ہو کوئی ایم این اے کوئی ایم پی اے کوئی منسٹر کوئی سابق منسٹر کسی کی کوئی ویلیو نہیں ہے ایک سپاہی آتا ہے کان سے پکڑتا ہے کالر سے پکڑتا ہے گسیٹ کے لے جاتا ہے بیٹیوں کو بینوں کو خواتین کو اٹھا کے گسیٹ گسیٹ کر روڈوں پر لے کر جا رہے ہیں آج طلبہی آپ دیکھنے کہ جس طرح لہور میں وہ کیا جا رہے ہیں اس کے اوپر جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ کچھ ہوئے ہی نہیں ہے سر موسیر نکوی صاحب سے یا حکومت سے آپ لوگوں نے چلے افیشنل انگیج کیا ہے یہ ٹھیک ہے سر کیا اسٹیبلشمنٹ سے بھی رابطہ کیا گیا ایک سٹیک ہولڈر ہے اس وقت سارے معاملات کو اور سیکیورٹی اور ساری معاملات کو دیکھ رہی تک کہ ان سے بھی کوئی آپ لوگوں نے کانٹیکٹ کیا ہے ظاہر ہے گھنڈپور صاحب کے تعلقات تو ہوں گے ایسے ہوں گے کہ کمیونکیشن کر سکے کمیونکیشن ادھر بھی ہوئی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے جب درخواست دی اسلام آباد ہیپورٹ میں تو پوری دنیا نے دیکھا ہم بار بار پر انٹریویوز دے رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں تو جو ادارہ بھی اس کے اندر رول اپنا دا کر سکتا ہے اسے کرنا چاہیے لیکن تمام ادارے یہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ ہو اور ہم پھر فالس فلیگ آپریشن جو ہے پاکستان طریقہ نصاب کے اوپر کریں پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں ڈر رہے خوف ہے ٹیرر ہے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے ویل مینجڈ ہے ایک میسیف سنسرشپ ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں اس سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزرشتہ کئی مہینوں سے معورہ آئین معورہ قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے اس سیاست ڈور پی کے کی نشریات کو لیمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح قانونی مواز کے اوپر آواز اٹھائی گی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے سناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفرمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچے گی انفرمیشن بھی پہنچے گی سوالات بھی اٹھیں گے لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسیس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے پاہ پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھئے گا اللہ حافظ